دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین اپنے ایکسس کے گرد تقریباً ایک ہزار میل یعنی سولہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے یہ اتنی زیادہ سپیڈ ہے کہ ایک عام ہوائی جہاز سے بھی اس کی سپیڈ زیادہ ہے کیونکہ ایک عام ہوائی جہاز زیادہ سے زیادہ آٹھ سو اسی یا نو سو چھبیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے لیکن ذرا سوچئے کہ ہماری زمین جو اتنی تیز سپیڈ سے گھوم رہی ہے اگر یہ ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے یعنی یہ گھومنا بند کر دے تو صرف اس ایک سیکنڈ کے رکنے کی وجہ سے زمین پر کیا تقدیلیاں آئیں گی آپ کو بتا دوں کہ زمین کا صرف ایک سیکنڈ کے لیے یہ رکنا زمین پر قیامت بنا سکتا ہے زمین کے ایک سیکنڈ کے لیے رکنے کی وجہ سے زمین پر کتنے زیادہ نقصانات ہوں گے اس کو پہلے ایک مثال سے سمجھتے ہیں فرض کیجئے آپ ایک سپورٹس کار میں ہیں جس کی سپیڈ پانچ سو کلومیٹر فی گھنٹا ہے اب اس اتنی تیز رفتار کار کو آپ ایک دم سے رکتے ہیں اور یہ کام آپ صرف ایک سیکنڈ کے لیے کرتے ہیں یقیناً یہ کار ہوا میں الٹتی پلٹتی دور جا گرے گی اور تباہ ہو جائے گی آپ بھی زندہ نہیں بچیں گے اب آتے ہیں اس بات پر کہ زمین کے صرف ایک سیکنڈ کے رکنے سے کتنی بڑی تباہی پھیلے گی یہ بات تو آپ سب کو پتا ہوگی کہ ہماری زمین کا 71% پانی ہے اور یہ پانی زمین پر سمندروں کی شکل میں موجود ہے اب حالانکہ زمین ایک ہزار میل پر آور کی سپیڈ سے گھوم رہی ہے لیکن یہ پانی زمین کی گریوٹی کی وجہ سے زمین کے ساتھ چپکا ہوا ہے یہ کہیں بھی اڑتا ہوا نہیں جا رہا لیکن پھر بھی جو سمندر پر آپ لہریں دیکھتے ہیں یہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے بنتی ہیں اب جب یہ ایک ہزار میل پر آور کی سپیڈ سے گھومنے والی زمین ایک دم سے رکے تو چونکہ پانی ایک لکوڈ ہے اس لیے یہ رہے گا تو زمین پر لیکن یہ ایک دم سے اپنی جگہ تبدیل کرے گا یعنی جو اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں یہ ایک دم سے اٹھ کر دوسری جگہ جانا شروع کر دیں گے اب اس ایک سیکنڈ کے رکنے سے سمندر میں کئی کلومیٹر اونچی پانی کی لہریں بنیں گی آپ اندازہ لگائیں کہ سمندر کی خوفناک لہریں تقریباً دس کلومیٹر تک اونچی ہو سکتی ہیں ان لہروں کی اونچائی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ ہے جس کی اونچائی آٹھ سو اٹھائیس میٹرز ہے اب اگر اس برج خلیفہ کو ہم آٹھ سے دس گناہ مزید اونچا کر دیں مطلب اس برج خلیفہ پر آٹھ دس مزید برج خلیفہ رکھ دیں تو یہ آٹھ سے دس گناہ اونچا برج خلیفہ بھی سمندر کی ان لہروں میں ڈوب جائے گا سمندر کا اونچا اٹھتا ہوا پانی دوسرے ملکوں میں جانا شروع کر دے گا اب ہوگا کچھ یوں کہ زمین کے بہت سارے ملک پانی میں ڈوب جائیں گے جی ہاں شہر نہیں بلکہ پورے پورے ملک سمندر کے پانی میں ڈوب جائیں گے ایسے بہت سے ڈیزرٹ یعنی ریگستان جہاں پانی کا نام و نشان نہیں وہاں پر ایک بہت بڑا سمندر بن جائے گا اور اسی طرح آپ کو جہاں پر بڑے بڑے سمندر دکھتے ہیں وہاں سے پانی غائب ہو جائے گا کیونکہ وہاں کا پانی اٹھ کر زمین کے دوسرے ملکوں پر چارج شروع کر دے گا اور ظاہر ہے جب اتنا زیادہ پانی اٹھے گا تو یہ اپنے ساتھ پتھر اور چٹانے بھی ہلائے گا اور جب یہ پانی اگدم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے گا تو زمین پر شدید زلزلے بھی آئیں گے اور زمین پر ترہ ترہ کی خطرناک سنامی بنے گی اس کے علاوہ زمین پر ایک ہزار میل پر ہور کی سپیڈ سے تیز ہوائیں چلنا شروع ہوں گی اور یہ ہوائیں اتنی زیادہ تیز رفتار ہوں گی اتنی زیادہ خطرناک ہوں گی کہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمازون جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے یہ جنگل جنگل نہیں رہے گا ہواوں کی اتنی تیز سپیڈ درختوں کو جڑوں سے اکھار دے گی ذرا سوچئے کہ اتنی تیز سپیڈ جو درختوں کو جڑ سے اکھار دے گی اور بلڈنگز تک کو گرا دے تو وہ انسانوں کا کیا حشر کرے گی اگر اتنی تیز ہوا میں آپ کسی کھلے گراؤنڈ میں کھڑے ہیں تو یہ ہوا آپ کو اڑا کر کسی دوسرے ملک میں پھینک سکتی ہے اور بالفرض اگر ایک سیکنڈ کے لیے زمین رکتی ہے اور آپ کسی روم میں بیٹے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ مر چکے ہوں گے کیونکہ زمین کا یہ رکنا آپ کو ایک ہزار کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ سے دیوار کے ساتھ چٹک دے گا آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے یعنی ہر طرف سونامی، زلزلے، طوفان اور ایک عجیب و غریب صورتحال ہوگی یوں سمجھئے کہ یہ انسانوں کے لیے اور آج کے جانوروں کے لیے ایسا محول ہوگا جیسے آج سے پینسٹھ ملین سال پہلے ایک ایسٹرونارڈ نے ڈائنو سورس کا خاتمہ کیا تھا اب اسی طرح زمین کا یہ ایک سیکنڈ کے لیے رکنا تمام جانوروں کا خاتمہ کر دے گا اور اس زمین پر یا تو وہ جانور بچیں گے جو بہت زیادہ چھوٹے ہیں اور یا پھر وہ جانور بچیں گے جو سمندر کے اندر موجود ہیں اور سمندر سے بھی آدھی مخلوق کا خاتمہ ہوگا کیونکہ ڈائنو سورس پر جو ایسٹرونارڈ گرا تھا اس نے پورے سمندر کو نقصان نہیں پہنچایا تھا لیکن زمین کا یہ ایک سیکنڈ کے لیے رکنا تمام سمندروں کو بھی ہلائے گا یاد رکھئے زمین کا یہ ایک سیکنڈ کے لیے رکنا زمین کا خاتمہ نہیں کرے گا مطلب زمین پر زندگی ضرور ہوگی لیکن زمین پر کوئی بڑے جانور نہیں رہ پائیں گے یوں سمجھئے کہ یہ قیامت صرف انسانوں پر اور بڑے جانوروں پر ہوگی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی کہ کیا ہم سورج کو کبھی ویسٹ سے نکلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سورج کو ہم ویسٹ سے نکلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین جس ڈائریکشن میں گھوم رہی ہے اس ڈائریکشن کی وجہ سے سورج ہمیں ایسٹ سے نکل کر ویسٹ میں ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے لیکن ایک ہی سیکنڈ میں اچانک یہ اپنی ڈائریکشن چینج نہیں کر سکتی اور بلفرز اگر یہ ایک سیکنڈ میں اچانک اپنی ڈائریکشن چینج کرتی ہے تو آپ اسی ایک سیکنڈ میں ختم ہو چکے ہوں گے اور مان لو کہ اگر یہ چوبیس گھنٹے کے دورانیے میں بھی اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنے لگتی ہے تو اس چوبیس گھنٹے میں بھی آپ ختم ہو چکے ہوں گے اس لیے زمین کا اچانک ڈریکشن چینج کرنا ویسے ممکن نہیں ہے اگر سورج کو ویسٹ سے نکل کر ایسٹ میں گم کروانا ہے تو اس کے لیے زمین کے ڈریکشن چینج کرنی پڑے گی اور زمین کی ڈریکشن کا چینج ہونا اسی صورت ممکن ہے کہ جب اس سے کوئی پلانٹ ٹکرا جائے اور ظاہر سی بات ہے زمین سے اگر کوئی پلانٹ ٹکرائے گا تو زمین پر زندگی ممکن نہیں رہے گی کیونکہ زمین کی ڈریکشن کے چینج ہونے کے لیے کسی ریزن کا ہونا ضروری ہے جس طرح دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی کو روک کر ایک سیکنڈ میں ریورس اسی سپیڈ سے لے جانا ممکن نہیں بلکل اسی طرح آپ ہزار میل کی سپیڈ سے گھومتی ہوئی زمین کو اسی سپیڈ سے ریورس نہیں گھما سکتے زمین کو ریورس گھومنے کے لیے پہلے اپنی سپیڈ کو کم کرنا ہوگا یہ کم کرتے کرتے بھی اس کو کروڑوں سال لگیں گے اور دوسری ڈریکشن میں اس کو گھومنے کے لیے پھر سے ڈیڑھ سے دو عرب سال لگیں گے سو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے آپ سورج کو ویسٹ سے نکلتا ہوا دیکھے بغیر ہی مر جائیں گے یہ تو ہم نے بات کی صرف زمین کے رکنے کی لیکن اگر آپ سورج کی بات کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سورج بھی اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہا ہے لیکن اگر سورج بھی ایک سیکنڈ کے لیے رکتا ہے تو اس کے بھی زمین پر اثرات ہوں گے زمین پر کلائمیٹ چینج ہوگا موسم تبدیل ہوں گے اور اس کی وجہ سے زمین پر بہت سارے جانوروں کی زندگیوں کو خطرہ ہوگا اور سورج کا یہ رکنا صرف ہمارے پلانٹ پر نہیں بلکہ سارے پلانٹ پر اثر ڈالے گا لیکن گھبرائیں مت کیونکہ سورج کے رکنے کے لیے یا پھر زمین کے رکنے کے لیے بھی کوئی ریزن ہونی چاہیے بینا ریزن کے ان کا رکنا پوسیبل نہیں ہے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور دبالیں